پچھلے پچھلے گیارہ مہینے میں کتنا کرز لیا ہے پیٹی آئی نے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہے کہ جی سات ہزار ارب روپے آپ نے کرز لے لیا ہے پنتالیس سو ارب روپے آپ واپس کرتے ہیں جو دو میں نے چیزیں بتائی ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہم نے ایکسٹر پے کیا اچھا آپ پچھلے پان سال میں کتنا کرز لیا تھا پی اے ملین نے سنے نا آپ بات سمجھے نا جب پی اے ملین کو سمجھ کی پوچھ رہی ہوں آپ سے میں ایسے پوچھ رہی ہوں پی اے ملین کو ملا تو آخری سال ان کو دائی سو ارب ایکسٹر دینا تھا فورن سیکٹر میں ہمیں آخری سال میں تین ہزار ارب دینا تھا وہ دے دیا پندرہ دس ارب روپ نے واپس کر دیا سب نہیں نہیں بھائی سب پورا ٹائم آپ کے پاس میں صرف آپ سے واپس کر دیا میرا سوال یہ ہے پی اے ملین نے پچھلے پانچ سال میں کتنا کرز لیا پچھلے پانچ سال دو دو حکومتوں نے چوبیس ہزار ارب لیے دو حکومتوں نے دس سال لیے چوبیس نہیں چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب تک فیکس گئے تو چوبیس ہزار ارب آپ کیا کہتے ہیں کتنا ہوا کتنا ہوا اباسی صاحب تھوڑا سا شروع سے ہی وزیراعظم صاحب ماظرین کے ساتھ غلط بیان دے رہے ہیں جو پبلک ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے چھ ہزار ارب کیا تھا وہ تقریباً ہو گیا چودہ ہزار ارب جب آئی پی ایم ایلین کی حکومت پی ایم ایلین کی حکومت نے دس ہزار چھ سو ارب روپیائی اٹ کیا تو جو ٹوٹل کردہ ان کو ملا ورثے میں پچھلے بہتر سالوں کا ستر سالوں کا وہ تھا چوبیس ہزار دو سو ارب یہ جو تیس ہزار ارب کہتے ہیں اس میں جو پرائیویٹ اور ادر ڈیٹ ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں پورا جو ان کا سولہ ہزار ارب تھا دس سال کا دس سال کا ان کا سولہ ہزار ارب تھا ان کا پہلے سال کا سات ہزار چھ سو ارب ہے اگر یہ بات کرتے ہیں اس میں کرنسی ڈی ویلویشن کی اس کا امپیکٹ ہے کوئی تین ہزار ارب تو وہ پپلز پارٹی کے دور میں بھی ڈی ویلویشن ہوئی تھی پی ایم ایل این کے دور میں بھی ڈی ویلویشن ہوئی تھی جو میں ری پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھا دیں کہ دس ارب ڈالر ری پے ہوا ہے وہ تین وہ پندرہ سو ارب روپیہ وہ بنتا ہے اور جو آخری سال کا خسارہ ہم نے پے کیا وہ بنتا ہے تین ہزار تو پنتالیس سو ارب ہم نے ان کی آخری وہ جو خسارہ آپ نے پے کیے وہ تو پیپس پارٹی نے بھی کیے وہ تو پیپس پارٹی نے بھی کیے وہ تو دونوں نے کیا سر دونوں ہوگی انہوں نے پیسہ تو دیا نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتا کرزہ ہیا آپ اس کی بات کریں بیرونی کرزہ